بیسٹ پیجنز ان پارک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکویا اور آپ کو میں ایک بڑے زبردست جوڑے کا شوق کروانے لگوں جوڑا آج ہی میں نے بند کیا یہ بلکل نیا جوڑا لگا رہا ہوں کیونکہ اب یہ پٹھیاں پٹھے جنہوں نے دستی صاف کی ہے ان کے میچاروں کے جوڑے بنا دوں اور اس میں یہ جوڑا نیچے جی ویشی جوڑا میں لگانے لگوں آج یہ پنجرے میں بند کر دیا بلکہ لگا دیا جوڑا تو اس میں پہلے آپ کو نر دکھاتے ہیں یہ نر ہے جی یہ ویشی بڑی قدیم نسل ہے یہ دیکھیں جی یہ بہت قدیم نسل ہے یہ بھی ویشی اور ان کا جو کہا جاتا ہے کہ یہ علامہ محمد اقبال جو ہے ان کی بھی وہ بھی اس نسل کو پسند فرماتے تھے اس کی آپ کو آنکھ کا شوق کرواتے ہیں یہ اس کی آنکھ ہے یہ بڑا نر بن گیا یہ میں نے لاہور سے خریدہ تھا نر یہ دیکھیں اس کی آنکھ میں بھی جالی ہے جالیدار آنکھ ہے اب میں دوپ میں میرا یہ نہیں دل چاہ رہا کہ اس خبوتر کو دوپ میں لے کے جائے جائے تو یہ جالیدار آنکھ ہے سیالکوٹی نسلوں کی آنکھ جالیدار ہوتی ہے کمگر قصوریوں کی جو ہے وہ تھوڑی ذرے دار بانتی ہے ان کے ذرے بانتے ہیں ان کے جالی بانتی ہے تو یہ باہری تھوڑا یہ آنکھ دکھا دیں یہ بڑا کل بھی میں نے اس سے پہلے بھی یہ اس کے ہلکے ہلکے داگ بھی آنے شروع ہو گئیں یہ ویشیوں کے آتے ہیں داگ اور آنکھ باہر اس لیے میں لے کے آئے ہوں کہ کدھر رکھیں یہ ادھر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ روح میں یہ اس کی آنکھ پر فاکس کریں وہاں تھوڑا ایسا ابھی میں کلیر سولج کی طرف ڈریکٹ کرنا پڑے گا اس سائیڈ پر ایسے دیکھ لیتے ہیں ادھر کچھ نظر آ رہا ہے میرا خیال ادھر کر لیں آنکھ دکھانی ہے ادھر بھی نہیں نظر آ رہی ادھر آ رہی چلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ آنکھ جو ہے اس کی آپ کو کسی طرح دکھا سکیں کلوز اس کا کلوز آپ آنکھ دکھا سکیں پتہ نہیں یہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کیونکہ اب موبائل کی سکرین جو ہے وہ بھی دوب میں اتنا نہیں کلیر دے رہی اس کی بلکل سورج پڑھنا ہے اس کی آنکھ میں در یہ 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 سورج پڑھ رہا ہے یہ دیکھیں جالی دار آنکھ ہے اس کی نیلی آنکھ اسے کہہ سکتے ہیں یہ 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 جس کی چونچ ہے اس کا یہ جی میں نے لہور سے یہ جوڑا یہ نر بڑی سفارش سے ایک جگہ سے خریدا تھا تو کافی مہنگا نر ملا تھا یہ مجھے لیکن یہ مجھے پسند بہت آیا تھا آنکھ کی کوشش کی ہے اب پر میرا خیال ہے اللہ کرے صحیح بان گئی ہو آنکھ اس کی یہ اس کے پنجے دیکھیں جامنی پنجے بہت ملائمیت ہے اس میں اسے جی آج سے سو سال پہلے علامہ محمد اکبار مطلع علیہ کے زمانے میں انہیں بے نظیر کہا جاتا تھا کبوتروں کو اب یہ یہ وحشی کبوتر ہے اس میں تھوڑی چینجنگ آ چکی اب جون جون اس کی عمر گزرے گی اس کے یہ داگ آتے جائیں گے یہ دیکھیں نا یہ داگ آ رہے ہیں ہلکہ ہلکے اس کے آپ کو پر کا بھی شوق کروا دیتے ہیں یہ یہ دیکھیں ان کے پر فریز تھائی ہوئی ہے لیکن یہ اندر والے دیکھیں بغل سے اوپر ہے پر پہلی کلی جو ہے یہ پانچ کلی کے نظر آ رہی ہیں اس کی پہلی یہ دیکھیں ان کی ترتیب دیکھیں اوپر جو نامی کلی باہر ہے یہ دم بھی اس کی دیکھیں ایک منٹ یاد یہ دم میں اس کی یہ دیکھیں اس کی ہڈڈی بھی چار انگلی سے یہ تھوڑی سی زیادہ ہے اوپر یہ انگلی ٹکتی ہے جوڑ اس کا اوپر کو ہے یہ بند ہی جوڑ اسے کہا جائے گا کھلا جوڑ نہیں ہے اور وی شیپ میں ہیں پوری ملائمی ہوتا ہے پروازیں ان کی زبردست ہیں اور ان کی جو سب سے زیادہ خوبی ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کہیں گھر گیا ہے نا آپ نے چھاتے بٹھایا ایک گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھا ہے اور کچھ کوہ آگیا ہے کچھ اڑیا آگی ڈر کے اڑ گیا ہے ڈر کے دور چلا گیا ہے تو یہ پانچ چھے دن بعد بھی گھاری آتے ہیں واپس یہ ان میں خوبی ہے ورنہ یہ کئی جنگلیوں میں مل جاتے ہیں یا مارک ہپ جاتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ اپنا گھر ڈھوڑ لیتے ہیں ان میں یہ بہت اور ان کا جو کراس ہے بہت سے خبوتروں میں ان کا کراس کیا جاتا ہے سیالکوٹیوں میں خاص طور پر بٹیروں میں ان کا کراس بڑا زبردست ہے استاد بابا نوردین انہوں نے وحشی کراس ہی کیا تھا بٹیروں میں جس کے بعد ان کے نام سے بٹیرے میں چور ہوگے بابا نور والے بٹیرے جو ہے اب اس کے ساتھ جو مادی آپ کو میں دکھانے لگوں پتھی جو لگائی ہے مادی نہیں ہے پتھی ہے یہ اور اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوالاک والا جوڑا تھا جی یہ میں نے اپنے ایک دوست سے بچہ لیا تھا یہ وحشی اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے انظیر جو پرندے تھے جو علامہ محمد اقبال جنہیں پسند فرمایا یا جو پرانے وحشی ہیں یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی آنکھ سفید ہے یہ دیکھیں اس کی چونچ وغیرہ آپ دیکھ لیں یہ سفید آنکھ ہے بلکل چونچ بھی دیکھیں اس کی یہ جی بے انظیر بہت لمبی پروازیں ہیں پرواز ان کبوتروں کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ دیکھیں یہ پٹھی میں نے اس کے لئے سیلیکٹ کی ہے اب کیونکہ میں بھی چاہ رہا تھا کہ صاف آنکھ کے خورے سے ہونے چاہیے ہیں یہ پٹھی جو ہے یہ جو میرے دوست ہیں جی انہوں نے سوہ لاکھ روپے کا یہ کرینا تھا جوڑا اور یہ اس سے میں نے ان سے پھر بڑی ریکویسٹ کر کے یہ بچھا لیا تھا یہ دستی صاف ہو گئی ہے تقریباً اس کے رہ گئے ہیں جو یہ آٹھنیں بھی گرالی نومی دست نہیں رہ گئی ہے لیکن یہ مستی کھانے لگ گئی ہے میں نے بند کر دیا میں نے کہا اور جو کسی کبوتر کے ساتھ جوڑا بنا لے گی تو اس کو لگا رہنے چاہیے گی بہت اڑتے ہیں پرواز ان کا مسئلہ نہیں ہے ان کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پرواز کرواز اور ان میں ایک خوبی اور بھی ہے کہ یہ شکاری پرندے کے آت نہیں آتے کسی لڑ بیری کے یہ میں نے جوڑا بنا دیا جی بہشی اب یہ پریشان ہے پرندہ یہ جو ہے نا زیادہ نہیں یہ پنجہ دیکھ لیں یہ پنجہ اس کے دیکھ لیں یہ بریگ پنجے ہیں ابھی دستی صاف نہیں ہوئی ان کی یہ جامنی ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ اور اس کو میرا خیال ہے کہ چھوڑ دینا سے یہ زیادہ نہیں یہ جی بہشی جوڑا میں نے بنا دیا یہ آپ کو دکھائی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اور اچھے پرندوں کا شوق پروائیں گے تو اب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں جی اللہ حافظ